نحمد و نسلی و نسلیم علی رسولین نبی الكریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج کی گفتگو میں شراب، نشے، زناکاری جیسے جرائم سے بچنے کا یا بچانے کا بہترین عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں ناظرین اس سے پہلے کہ میں عمل بتاؤں اور اس کا طریقہ آپ کی خدمت میں عارض کروں آپ ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب کریں ہماری تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گھر بیٹھے مذہبی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں یا قرآن کریم کو تجویج سے پڑھنا چاہیں یا پھر ترجمہ و تفسیر پر مبنی تعلیم قرآن قرآن کریم کو سمجھنا چاہیں سیکھنا چاہیں تو ہمارا بہترین سٹاف دینی خدمات میں شبر و مصروف عمل ہے اسلامی تعلیمات کے حصول کے لیے ہمارے نمروں پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے ناظرین کوئی شخص شراب میں مبتلا ہو یا زناکاری میں مبتلا ہو یا کسی اور نشے میں مبتلا ہو بری صحبت میں مبتلا ہو گیا ہو تو اس کے لیے ہم عمل پیش کر رہے ہیں عمل بہت ہی آسان ہے اگر وہ شخص خود نادم ہے شرمندہ ہے مگر کوئی بری عادت نہیں چھوٹ رہی نہیں جا رہی یا چھوڑنے کے باوجود نہیں چھوڑ پا رہا تو اسے چاہیے کہ یا برو یا اللہ ایک سو مرتبہ پڑھے سو مرتبہ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں پانی پی لے تاکہ ظاہری اور باطنی بیماریاں خصوصاً روحانی بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں اور اگر خود نہیں چھوڑنا چاہتا یا خود اس پر پشیمان نہیں ہے خود نادم نہیں ہے خود شرمندہ نہیں ہے اس کے گھر والے فکر مند ہیں تو پھر بہنوں میں سے یا پھر ماں یا پھر باپ جو بھی فکر مند ہیں اسے چاہیے کہ تین سو تیرہ دفعہ یا برو یا اللہ پڑھے پڑھ کر پانی پر دم کریں پانی پلا دے روزانہ کی بنیاد پر پلاتے رہیں اور اسے نہ بتائیں اور اگر پتا چل گیا تو وہ پانی نہیں پیے گا اس لیے بتانا نہیں چاہیے اور اگر وہ شخص دور ہے تو پھر تصور میں تین سو تیرہ دفعہ یا برو یا اللہ پڑھ لے ماں پڑھے بیوی پڑھے بہن پڑھے جو مرضی پڑھے پڑھ سکتے ہیں جو فکر کرے گا وہی پڑھے گا جس کو اس بات کا دکھ ہوگا کہ وہ نشے میں مبتلا ہے یا زناکاری میں مبتلا ہے شراب میں مبتلا ہے وہی اس کے لیے وظیفہ کرے گا اور اگر پاس ہے تو پانی پہ دم کر پانی پہ دم کر کے پلا دیں اور اگر دور ہے تو تصور میں پڑھیں اللہ تبارک و تعالی نتیجہ فرہم کرنے والی ذات ہے آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ